نحمد ہوا نسلیلہ رسول کریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزوز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ آپ کا روزانہ کا سکن کے روٹین کیا ہونا چاہیے جلد کو دیکھ بال کی بہت ضرورت ہوتی ہے وہ خواتین جو باقائدگی کے ساتھ اپنی جلد کا خیار رکھتی ہیں انہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ جلد کی باقائدہ حفاظت چہرے کو بڑھتی عمر کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے اکثر خواتین کو جلد کے مختلف مسائل جیسے کہ سکن، پیگمنٹیشن، ناہموار جلد اور ہلکوں کا سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ روٹین کا نہ ہونا ہوتا ہے جلد کی حفاظت ہے یہ چند بنیادی طریقے اپنے روز سکن کیر میں روز مرہ زندگی میں اپنانے سے آپ اپنے جلد کو کئی طرح کے مسائل سے بچا سکتے ہیں سنسکرین کا استعمال سنسکرین جلد کو دھوپ کی نقصان دے شوائوں سے بچاتا ہے اگر یہ شوائیں جلد پر اثر انداز ہو جائیں تو جلد پر چھائیاں اور دبے رونما ہونے لگتے ہیں ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ لازمان کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ فانڈیشن استعمال کرتے ہیں تو ایسے فانڈیشن نے جیس میں ایس پی ایف شامل ہو اس طرح آپ سورج کی نقصان دے شوائوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں جلد کی صفائی کا خیال رکھیں جلد کی کلینزنگ موشچرائزنگ اور ٹوننگ کو اپنے روٹین میں شامل کریں اکثر خواتین صرف نوجوانی میں ہی یہ روٹین رکھتی ہیں جبکہ تیس سال کی عمر کے بعد انہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کلینزنگ موشچرائزنگ اور ٹوننگ کا یہ روٹین جلد کو گرد اور میل کچال سے پاک کرنے کے ساتھ جلد کو ترو تازہ اور صحت مند بناتا ہے جلد کے لیے مفید اجزاء کا استعمال کریں اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے جو کاسمیٹکس آپ استعمال کرتی ہیں وہ چاہے قدرتی ہوں یا کمپنی کے بنے ہوئے ہوں ان میں ایسے اجزاء شامل ہونے چاہیے جو جلد کو ترو تازہ بنانے میں مدد دیں انٹی آکسیڈنٹ وٹامن سی اور گلائی کولک جلد کو وقت سے پہلے پڑھنے والی جھریوں اور خوشکی سے بچاتے ہیں اور جلد کو ترو تازہ اور چمکدار بناتے ہیں اچھی غزاء کھائیں اپنی غزاء میں پھل اور سبزیاں شامل کریں تازہ پھل اور سبزیوں کے سلاد جلد کو ٹاکسن سے پاک کرنے میں مدد دیتی ہیں اور جلد کو صحت مند بناتی ہے سپلیمنٹ جلد کو مضبوط بنانے اور اس کا کھنچاؤ برقرار رکھنے کے لیے ویٹامن سی اور ویٹامن ای کا سپلیمنٹ استعمال کریں یہ ویٹامنز کولاجن بناتے ہیں جو جلد کا کھنچاؤ لمبے عرصے تک برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں فیس ماسک کا استعمال اس کے لیے بزار سے مہنگے فیس ماسک خریدنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے گھر میں موجود قدرتی اجزاء سے بنے ماسک کا استعمال کیا جا سکتا ہے چہرے اور گردن پر دہی لگائیں پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں پھر نیم گرم پانی سے دھولیں مزید بہتری کے لیے دہی میں تھوڑا سا شہد بھی شامل کریں فشل خوبصورت اور طرو تازہ جلد کے لیے فشل بھی نیایت مفید ہے آپ کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہوں مہینے میں ایک برقبہ فشل ضرور کرائیں ہر ماہ فشل کرانے سے جلد میں خوبصورت ابدیلی آئے گی ورزش رزوانہ تیس منٹ واق کریں یا ورزش کریں ورزش نہ صرف جلد کو صاف کرتی ہے بلکہ خون کے خلیات کو بھی توانائی بخشتی ہے ورزش جلد سے فاضل مادے بھی خارج کرنے میں مدد دیتی ہے رزوانہ ورزش ذنی دباؤ کم کرتی ہے اور اکنی سے بچاتی ہے اور ہر طرح صحت مند رکھتی ہے ایکس فولیئٹ مردہ جلد کو ہٹانے اور نئی اور چمکتار جلد کے لیے جلد کو تین مرتبہ ایکس فولیئٹ کیا جائے باریک چینی، بیمو کا رس اور شہد ملا کر سکرب تیار کریں اور جلد پر ملیں پانی جلد کی نمی برقرار رکھنے کے لیے زیادہ پانی پیئیں دن میں آٹھ سے دس کلاس پانی نہ صرف صحت کے لیے بلکہ اچھی جلد کے لیے بھی ضروری ہے پانی جسم سے ٹاکسن کو خارج کرتا ہے نائٹ کریم سونس پہلے نائٹ کریم کا استعمال کریں نائٹ کریم جلد کی نمی برقرار رکھنے کے ساتھ جلد کو ہموار بھی بناتی ہے آئی کریم تیس سال کے عمر کے بعد جلد پر باریک لکیریں نمودار ہونے لگتی ہیں رات کے وقت اچھی کوائلٹی کریم استعمال کریں جو آنکھوں کے گرد بننے والی باریک لکیروں اور ہلکوں کو ختم کرے اس کے لیے اچھی کوائلٹی کی آئی کریم کا انتخاب کریں باڈی لوشن صرف آپ کے چہرے کو ہی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے پورے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے دن میں دو مرتبہ باڈی لوشن پورے جسم پر لگائیں جسم کے زیادہ خوشک حصوں خاص طور پر کوہنیوں گھٹنوں اور ایڈیوں پر زیادہ توجہ دیں جلد کو نمی بکشیں جلد کی حفاظت کا سب سے اہم حصہ جلد کو نمی فراہم کرنا ہے اچھی کوائلٹی کا موسچرائزر استعمال کریں موسچرائزر کے ساتھ سیرم کا استعمال نمی فراہم کرنے کے ساتھ جلد پر بننے والی باریک لکینوں ہلکوں اور کھلے مسام کو ختم کرتا ہے ان تمام چیزوں کو اپنی روٹین میں شامل کر کے تیس سال کی عمر کے بعد بھی آپ اپنی جلد کی خوبصورتی برقرار رکھ سکتی ہیں تو معزوز ناظرین آج ہم نے آپ کی خدمت میں روزانہ کا سکن کیر روٹین پیش کیا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وَا خُدَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ